سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں دراصل میرا بھائی ابو جہل کا جو نام تھا نا وہ تا عمر وہ بیٹا تھا حشام کا اور حشام بیٹا تھا بغیرہ کا تو عمر ابن حشام ابن مغیرہ حضرت خالد اور ابو جہل یہ دونوں جو ہیں نا وہ فرسٹ کزنز ہیں یہ ان کا سیم دادہ ہے اور یہ جو ہے نا ابو جہل جس کا نام تھا عمر ابن حشام عمر اس کا نام تھا حشام اس کے باپ کا نام تھا یہ قبیلہ بنو مخزوم کا آدمی تھا مکہ کا ایک قریشی سردار تھا اور اس کی دراصل کنیت تھی ابو الحکم یعنی کہ وہ کہتا تھا کہ جو میں نے ایک بات کہہ دی ہے بس وہی ہوگی وہ اپنی بات سے پھر اڑتا پھرتا نہیں تھا بڑا اڑیل قسم کا آدمی تھا اس لیے اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا تھا کہ میں نے جو فیصلہ کر دیا ہے بس وہی فیصلہ ہوگا اب اس کا نام ابو جہل کیوں پڑا یہ مسلمانوں نے اس کا نام رکھا اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اپنی آبائی مذہب پر بہت سختی سے قائم رہنے والا تھا اور اتنا بڑا جاہل تھا حالانکہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا لیکن دراصل وہ جاہل تھا ذہنی طور پر بڑا اڑیل تھا کہ بس میں نے اسلام نہیں لانا میں نے ایمان نہیں لانا اپنی جہالت کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوا اپنے دوستوں کو بھی گمراہ کیا اور اس کا کوئی دوست اگر راہ راست پر آ گیا تو اسے واپس وہ اپنے آبائی مذہب پرستی کی طرف لے آیا تو اس لیے اس کی اس جہالت کی وجہ سے اور اس کی اپنی اس خودغرضی کی وجہ سے اور یہی ایک سبب تھا غزوہ بدر ہونے کا بھی اور یہ اڑ گیا اور اتنے اتنے قریشی گھروں کو اس میں لڑوایا گھڑوایا مروایا خود بھی مر گیا اور آخری وقت بھی جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگا کہ عبداللہ ابن مسعود ابو جہل کے گرنے سے یہ نا سمجھنا کہ تم جیت گئے ہو جاؤں ابو جہل گر کے بھی سردار ہے اور دیکھو اگر میری گردن بھی کاٹنا تو ذرا نیچے سے کاٹنا کہ جب تم اسے نیزے پر بلند کرو تو دیکھ کے دور سے پتا چلے کہ سردار کا سر ہے کہ گردن انچی اور لمبی نظر آئے تو اس کی اس جہالت کی وجہ سے اس کا نام ابو جہل پڑ گیا اور آج تک اس کو لوگ ابو جہل ہی کہتے ہیں کہ جاہلوں کا باب ویسے تو ہر جگہ جاہل ہوتے ہیں آج بھی بہت سارے جاہل اور خود سر لوگ موجود ہیں جو اپنی گمراہی پر عڑے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی اس گمراہی کی طرف لانا چاہتے ہیں بہرحال یہ مختصرا ابو جہل کو اسی وجہ سے ابو جہل کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی